آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس قومی سلامتی اور جیو سٹرٹیجک صورتحال پر غور کنٹرول لائن اور پاک افغان سہدی صورتحال کا جائزہ لیا جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ محرم میں عوامی تحفظ کے لیے ضروری اگدامات کیے جائیں سپاس الارڈسیند اور بلوچستان میں بارشوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیوں کو سرہا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران جیو سٹریٹیجک اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران لائن آف کنٹرول اور پاک افغان بورڈرز اور ملکی داخلی سلامتی صورتحال پر غور کیا گیا جبکہ افغان مفاہمتی عمل کی پیشرفت کو بھی سراہا گیا اور امید ظاہر کی گئی کہ افغان دھڑوں میں بات چیت جلد شروع ہوگی پاک فوج کے سپاہ سالار نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران عوام کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں جبکہ دوران کرونا اے سو پیس پر عمل درامت کیا جائے جنرل کمر جاوید باجوا نے اس سندر بلوچستان میں سیلاب پر فوری رد عمل پر پاک فوج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں موسیقی